بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد رزوان سرور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروپٹی گائی ناظرین اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں ریل سٹیٹ کے ایشیوز کے حوالے سے اور ریل سٹیٹ میں جو مسائل درپیش ہیں ریل سٹیٹ سیکٹر کو اس کے سلوشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس آم آدمی کی جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے مگر وہ سیکیور انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اس اوورسیز پاکستانی کی جو پاکستان میں انویسمنٹ کرتا ہے اپنے جمع پونجی لگاتا ہے مگر اس کے ساتھ فرولنٹ ایکٹیویٹی ہو جائے تو اس صورت میں وہ کس طرح سے سیکیور رہ سکتا ہے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنی انویسمنٹ کو مزید میچور کر سکتا ہے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے فائلر نون فائلر کے حوالے سے فائلر ہونے کے کیا پروسس ہے آپ آن لین کس طرح سے فائلر ہو سکتے ہیں اور فائلر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پروپرٹی کے حوالے سے جو پروپرٹی ٹیکسز ہیں آپ کو کتنا ریلیف اس میں ملتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو نون فائلر آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال رہی ریال سیٹ سیکٹر کی اور اب جو بجٹ آنے والا ہے اس بجٹ میں کیا بہتری ہونے والی ہے بہتری ہونے والی بھی ہے یا نہیں ہونے والی اس پر بھی بات کریں گے اور میٹیریل کاسٹ یعنی جو کنسٹرکشن میٹیریل کاسٹ جو ہم اپنے ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہیں ایک پروپرٹی ڈیویلپر پر سو آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے میاں زاہد برکی صاحب نے جو کہ ریال سٹیٹ ڈیویلپر ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ لاو ٹیکس بار اسوسیشن جناب شہباز صدیق صاحب نے آپ کو ویلکم کرتے ہیں شباز صاحب فائلر ہونے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں یعنی کم سے کم آمدن کتنی ہونی چاہیے تو فائلر ہوتا ہے یعنی اس حوالے سے بھی کوئی یقیناً ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے جو منیموم سلیب ہے جو کاروباری حضرات کے لیے چار لاکھ گوربی نے مخصوص کی ہے جو سیلیڈ پرسن ہے ان کے لیے چھے لاکھ ہے اگر کاروباری حضرات جو جس کی آمدن چار لاکھ سے ایک سیڈ کرے گی اس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن لازمی فائل کرنی ہے اسی طرح سیلیڈ پرسن ہے چھے لاکھ سے زائد پہ اپنی آمدن فائل کرنی ہے اس کے بعد اگر اس کی آمدن کے علاوہ اگر اس کے پاس رینٹل انکم آ رہی ہے اس کی اس لیب ہے اگر وہ ہزار سی سی گاری پیسیف انکم بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں تو اس نے اپنی ریٹرن لازمی فائل کرنی ہے اگر ایک بندہ جو ہے گزشتہ سال میں جس نے اپنا انکم ٹیس کی ریٹرن فائل کی ہے اس نے نیکس یر لازمی فائل کرنی ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہ بھی بتائیے کہ اس کا آن لین پروسس کیا ہے آن لین فائلر ہونے کے لیے کوئی ایپ بنائی گئی ہے کتنے دن کا یہ پروسس ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں انٹین حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے جو چناتی کار کی کوپی ہے ٹیکس گزار کے اس کے جو نام پہ جو موبائل کی سیم ہے موبائل کنیکشن ہے ایک ای میل ہے جس پہ جو انرولمنٹ کے ٹائم پہ ایک اوٹی پی کوڈ ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے جو کہ اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ اسی پرسن کے نام پہ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں کوئی فیک تو نہیں کروا رہے ہیں بزنس کے انٹین کے لیے ساتھ اس کے جو الیکٹرسٹی بیل کی کوپی جو بزنس پرامزن کی ہے رینٹ ایگریمنٹ ریکوائیڈ ہے سیلری پرسن کے لیے اس کا جو سیلری سیٹیفکیٹ ہے وہ ریکوائیڈ ہے اور یہ پروسس کتنے ٹائم کا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ اس میں کوئی کنڈیشن سیٹ کی گئی ہے کتنے ٹائم میں آپ کو کنفرمیشن ای میل آ جاتی ہے یا کنفرمیشن نیسیج آ جاتا ہے جو انٹین کا پروسس ہے وہ تو ویدن ٹین منٹس جو آپ اپنا ٹین ٹو فیفٹین منٹس آپ اپنا انٹین جنیٹ کر سکتے ہیں جو باقی اس میں جو کنڈیشن آ جاتی ہیں جو اگر آپ کی جو فرم ہے یا کمپنیز ہے ان کا وہ اٹیج ہے جو کمپنیز ای سی سی پی کے ساتھ جب آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ای بی آر کے ساتھ لنک ہے جو آپ کو آٹو کوڈ بھی اور آپ کا جو یوزر آئی ڈی پاسفر جنیٹ ہوتے ہیں باقی ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے فائلر کے لیے فائلر کے لیے ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اگر بزنس مین ہے اس کے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن مکمل ہے چونکہ ایک لیندھی ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس پہ سارے سال کے چونکہ آپ نے ڈیوینیو کیا آپ کے حاصل ہوا آپ کے اخراجات کیا ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی حمدن کا تیین کرنا ہے آپ کے پاس جو پروپٹیز کی تفصیل ہیں وہ آپ نے بتانی ہے موویبل ہی موویبل بینک اکاؤنس کی آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے لیے ایک جو پروسیس درکار ہے جو کہ پروفیشن لوگ ہی اس کو جو پروپر طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چیزیں مکمل ہیں تو یہ ویری کرتا ہے کہ کتنا ٹائم جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس تو کیس ہر شخص کے لیے کوئی ایک فکس ٹائم نہیں ہے لیکن یہ آن لین پورٹل یہ سارا سسٹم آن لائن بلکل ٹھیک ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پروپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے شباز صاحب آپ کے جانے باؤں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فائلر نون فائلر یہ ایک بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا ایک ٹاپک ہے سو اس وقت اگر ہم ریال سٹیٹ سیکٹر کے جب ہم بات کرتے ہیں پروپرٹی بائن سیلنگ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو فائلر کو کیا فائدے ہیں اور نون فائلر کو کیا نقصانات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ فائلر کیوں ہوا جائے کیونکہ اس پر بڑا ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا ایک کریک ڈاؤن بھی ہے پھر سیمز بھی بلوک کر دی گئی ہیں اور اس طرح کے بہت سے حکومتی طور پر ہم نے دیکھا کہ اگرامات اٹھائے گئے ہیں سو فائلر کے حوالے سے بتائیے کہ پروپرٹی کے اعتبار سے کیا فوائد ہیں جی تینکیو رزوان صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے جو آج کل کا ہوت ایشو ہے فائلر نون فائلر جو ہماری ملکی جو عبادی ہے آپ کو پتا ہے اس ٹائم چوبیس کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہے جو ٹیکس گزار ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں چھے ملین کچھ بھی نہیں ہیں ان میں سے بھی زیادہ جو افراد ہیں زیرو والے نیل فائلر والے اپنے آپ کو صرف فائلر کرنے کے لیے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں تو اس میں پروپٹی کے حوالے سے جو آپ کا جو کویچن ہے اس میں جو لوگ پروپٹی پرچیز اور سیل کرتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے لیے جو بینفیٹس ہیں آپ نے تین پرسنٹ آڈوانس ٹیکس جو قانون میں دو سو چھتیس کے کی زیرے دفعہ دو سو چھتیس کے آپ نے جو پی کرنا تین پرسنٹ ہے اس کے کمپیرٹیو لی اگر آپ نون فائلر کو آپ اگر آتے ہیں نون فائلر کو نا جو اپنی ٹیکس ریٹرن جو سلانہ سلانہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتا اپنی آمدن کو چھپاتا ہے نہیں بتاتا گورنمنٹ کو کہ میں کیا کماتا ہوں میرے سورسز کیا ہیں پروپٹی کو پرچیز کرنے کے لیے تو گورنمنٹ نے اس کے لیے جو اس کا ریٹ آف ٹیکس ہے وہ ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ جو اڈوانس ٹیکس رکھا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ پروپٹی سیل کرتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے تو اس نے تین پرسنٹ اڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہے انڈر سیکشن دو سو چھتیس سی جو کہ ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف ریٹرن اس نے اس کا بینیفٹ لے کے اس کو اڈجسٹ کر لینا اپنی لائی بیلٹی اگنسٹ اسی کے مدد مقابل اگر دیکھا جائے کہ اگر نون فائلر ہے جو اپنی آمدن کو نہیں بتاتا اور اس نے پروپٹی پرچیز کی اور بعد میں اس کو سیل کرتا ہے تو اس نے اس کا جو ہے سیون پرسنٹ اس کو ادا کرنا دبل پی کرنا ہے اس نے اچھا ٹوٹل کتنے ٹیکسز ہیں اوور آل ایک پروپٹی پیس حوالے سے بھی بتائیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں ایک بائیر کو جو ٹیکسز پی کرنے پڑتے ہیں جو بائیر نے اس نے اڈوانس ٹیکسی مدد میں دو سو چھتیس کیے کا جو سیکشن ہے وہ اس کے مطابق آپ نے اڈوانس ٹیکس پی کرنا ہے اچھا تو دوسرا جو باقی آج کل جو ایک سیون نہیں ہمارے لیے جو آج کل جو گورنمنٹ نے دوزارت بائیس کے فنانس ایکٹر میں اس کو انٹروڈیوز کروایا جو کہ ابھی لیٹیکیشن میں بھی ہے سپریم کورٹ میں اس کی لیٹیکیشن پینڈنگ ہے مگر اس کے مطابق ابھی چونکہ ہائی کورٹ میں جو انٹرا کورٹ اپیل ٹیکس پیئر کے اگینسٹ اس میں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اگر پینڈنگ ہے مگر اس میں ابھی جو پوٹل مجموعہ جو آپ کی پروپٹی کا جو آپ کے ایکسیپٹ ان کے جو آپ کے زیر استعمال میں نہیں ہے ذاتی پروپٹی استعمال میں اس کو نکال کے جو اگری کلچر لینڈ آئی ہیں آپ کے جو کاروباری جگہ ہے اس کو نکال کے اگر اس کے علاوہ جو آپ کی پروپٹی اس کو کل مجموعہ دو کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ اکسیڈ کرے گا تو آپ نے اس کو کنسیڈر ہوگا کہ آپ کو اس کو دیمڈ انکم آپ اسے ارنڈ کر رہے ہیں جس کو پروپٹی انکم بولتے ہیں مگر یہ دیمڈ انکم ہے یہ ایکچول بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ابھی بات ہم کر رہے تھے سیون ایس ایکشن کی سیون ایس ایکشن کیا ہے اس کو گورنمنٹ نے متعارف کروایا ہے جو فنانس ایکٹ دوہزار بائیس کا فنانس ایکٹ تھا چونکہ اس دوہزار بائیس میں اس کو ایز ای ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی جو اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تو اس کو چیلنج کر دیا جو کوٹ آف لاو میں چیلنج ہوا مگر یہ اس کو بعد میں انٹرا کوٹ اپیل جو ٹیکس پیئر کے گینسٹ ہو گئی اب وہ سپریم کورڈ میں چیلنج ہے مگر اس میں اب چونکہ لہور میں بھی پہلے لہور میں اس کو چونکہ ٹیکس پیئر کی فیور میں سنگل بینچ کا آرڈر تھا جو ادھر سے کراچی سے ٹیکس پیئر کے گینسٹ ہو گیا بعد میں ادھر سے بھی کچھ آرڈر آگئے ادھر کے پی کے سے بھی تو بعد میں یہ کلیکٹیوڈی سپریم کورڈ میں میٹر پینڈنگ ہے اب اس میں جو سیورنی یہ بلا ہے کہ آپ کی جو اگر مجموعہ پروپٹی کا اس کا جو اگر ہم اس کی اسیس کریں اس کی ویلیو کا جو مارکٹ ویلیو کا اس کا تحین کریں اگر وہ ڈائی کروڈ سے اکسیڈ کرتی ہے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کی ڈیمڈ انکم ہے ٹونٹی پرسنٹ اور اس ٹونٹی پرسنٹ پہ فائی پرسنٹ آپ نے جو ٹیکس آپ نے پی کرنا ہے جو کہ سیلر کے لیے اب جو اس ٹائم پہ اگر کوئی بھی بندہ سیلر جو ہے اپنی پروپٹی کو فروت کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ سیون ایک کا سیٹیفکیٹ لے گا کیا اس نے واجبولہ دا ٹیکس اس پہ جمع کروا دیا ہے یعنی وہ سیٹیفکیٹ ایک کنڈیشن بن جائے گی کنڈیشن بن جائے گی دی ایچ اے میں بیریہ میں کسی بھی سوسائٹی میں بغیر سیون ایک یا پروپٹی ٹرانسفر نہ ممکن ہے اور یہ جو آپ قانون بتا رہے ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے یہ جب تک اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں آتا ابھی تک تو وہ اس پہ ایمپلیمنٹ جا رہی ہے اور جمع کروا رہے ہیں یعنی کہ پروپٹی کو سیل کرنے سے پہلے ایک سیٹیفکیٹ لینا ہوگا ناظرین اور وہ سیٹیفکیٹ اس چیز کا ہوگا کہ آپ نے تمام ٹیکسز ادا کیے ہیں یا نہیں آپ کے جانے بھاؤں گا کیا دیکھتے ہیں آپ چونکہ ایک پروپٹی ڈیویلپر ہیں اورال کیا صورتحال ہے اس وقت ریال سٹیٹ سیکٹر کی بہت شکریہ عزوان صاحب سب سے پہلے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ فورم کو لے کے آگے چال رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ پروپٹی کی علف بے بھی نہیں پتا میں پجابی میں کہوں گا تو وہ اس ریال سٹیٹ کے سیکٹر میں آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرابلمز ہیں یہ آپ کا بہت اچھا پریٹ فارم ہے جس کے لیے میں آپ سے آپ کا سمجھ دے اخراج تحسین ہے آپ کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوئے ہیں اوورال جو اپنا جی سیکٹر ریال سٹیٹ سیکٹر کی بات چال رہی ہے نا جی وہ بالکل سلم ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ہمارے ادارے ہیں یا ہماری گورنمنٹ ہے ہم وہ اس کی طرف کوئی رجوع نہیں کر رہی اچھا یہ میں نے پہلے یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد ابھی تک کوئی آپ نے حل چل نہیں دیکھی بلکل نہیں بلکل نہیں ہر آنے والا دن ہے وہ جو نیچے جا رہا ہے اچھا اس کے پہلے بھی میں نے ایک دو پلیٹ فارمز پر ارض کیا ہے کہ یہ اب صرف اور صرف بزنس نہیں رہا گیا یہ انڈسٹری بن چکی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے کوئی ٹیکسز میں کچھ کس طرح کر کے جیسے وکیل صاحب نے بتایا ہمیں کہ ابھی اس کے سیون نہیں ہے یہ سب سے بڑا ہمارے ڈی ایچ اے میں سب سے بڑا یہ بنا ہوا اس وقت دردے سار بنا ہوا یہ اچھا ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کائنڈلی ان چیزوں کے بارے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا رلیف دیں تو کسی پلیٹ فارم کے ذریعہ آپ نے آواز بلند کی ہے یعنی کوئی آپ کے جس طرح اسوسییشنز ہوتی ہیں تو کوئی پالیسی بنائی ہو کوئی حکومت کے حکومت کا کوئی مذاکرات ہوئے ہو اس سوالہ سے بھی کچھ کر رہے ہیں بلکل ہوتے رہتے ہیں مذاکرات لاست دیر دو چار دن پہلے بھی میٹنگ انہوں نے کال کی ٹیکسز کے والے سے لیکن ادھر کوئی concern person نہیں ہوتا جو ہماری بات کو سنے اور اوپر پہنچائے نا کہیں پہ اچھا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تک بات یہ کہ بات سن نہیں جاتی ہے سن کے اس کو آگے پچایا نہیں جاتا جہاں پہ پہنچنا چاہیے اس کو سب سے بڑا concern یہ ہے کہ کم کم ایک بات ہے discussion ہوئی ہے ہماری اسوسییشن ہے لوگ جاتے ہیں چلنے صاحب ہمارے پلیٹ فرم سے آواز سب تک جا رہی ہے اور یقینا ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعہ فائدہ ہونا چاہیے کچھ بہتری ہونے چاہیے ہمارے جو یہ ایک attention بنی ہوئی ہے real estate sector میں اس کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے چونکہ پاکستان کی جو real estate sector ہے یہ economy کی ہڈی ہے ملکل ہے اور اس میں construction پوری ایک industry ہے اس میں بہت سے لوگوں کا روزگار ہوا بستا ہے ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے ہر شخص کا تعلق ہے real estate سے تو میں چاہتا ہوں اس platform پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مسئلے کیا ہیں کیا کن مسائل آہ کا سامنا ہے آپ کو اس وقت آہ جس کا solution solution کے طرف مزید ہم بات کر سکیں سب سے پہلے جی جو taxes کی برمار ہے اس کو کم ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے جی سب سے جو main مسئلہ ہے وہ taxes ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر دیکھیں کوئی mutual understanding سے بیٹھ کے کہ associations ہیں ہر جگہ پہ ہے اگر barrier کی ہے ڈی اے چے کی ہے وہ جتنی بھی society پورے پاکستان میں ہیں ٹھیک ہے ان سے رائے لینے چاہیے کہ دیکھیں ہم اس کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے کہ کوئی ہوتے اقدام تو ہم سب اس میں contribute کرنے کے لیے تیار ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو دیکھنا سارے معاملات کو لیکن ایک کسی انڈسٹری کو بند کر کے کوئی بندہ کہے کہ ہم ملک کو اچھے طریقے سے اوپر لے کے جا سکیں تو اس طرح تو ممکن نہیں ہے نا ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنا جائے ٹھیک ہے ان میں ہمیں relief دیا جائے کیا کیا مطالبات ہیں آپ کے سب سے پہلے تو ہمارے ٹیکسز کہے جی سب سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ جی میں نے پہلے بتایا کہ یہ انڈسٹری انڈسٹری میں overseas کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ denied ہو رہے ہیں اس ملک سے اس investment سے ڈی ایچے سے سب سے پہلے آدارہ تھا ڈی ایچے جہاں پہ لوگ بہتی سموثلی آکھ انویسٹمنٹس کرتے ہیں لیکن اب وہاں سے بھی overseas جو ہے نا وہ کہہ رہا جی ہمیں تو وہ یہ سیون نہیں ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر ہمارے اداروں کا آگے حال آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوئی بات سننے کو اتیار نہیں ہے کوئی بندہ فیصلہ دینے کو اتیار نہیں ہے ادھالتیں آپ دیکھیں یہ بڑی دیر کا تھا سیمنی ٹھیک ہے اب یہ implement ہو گیا لازٹ ٹائم میں نے کسی دوست کا overseas کا پلوٹ بیچا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ میں در بتانا بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سب تک پہنچیں بڑی مشکل سے جا کے وہ اس کو رلیف لینے کی کوشش کی پندرہ دین آفیس اس کے چکر لگائے پھر جا کے پتا چلا جی اس کو ایسے کرو پھر بھی انہوں نے ایک بیان الفی لیا ہے کہ اگر کل کو آپ کا implement ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کر لیں آپ کو دینا پڑے گا یعنی آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا دینا پڑے گا وقتی طور پر رلیف ملا لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ہم اوپر بیجیں گے اس کا اگر ہوا تو آپ کو دینا پڑنا ہے بلکل ٹھیک ہے اور بڑا ضروری ہے ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ تو حکومتی اداروں تک ہماری آواز جاتی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے تاکہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے ہمارا اوورسیز کی چونکہ آپ نے بات کی اوورسیز پاکستان کا اساسہ ہیں اور وہ پاکستانی کمیونٹی پہ اور پاکستانی جو ہماری ریالٹرز ہیں ان پر ٹرسٹ کر کے سرمایہ کاری کرتے ہیں سو ان کی کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کی کریڈیبلیٹی کا سوال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرولنٹ ایکٹیویٹی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب ٹیکسز بڑھتے جائیں گے تو سرمایہ کاری ہو نہیں پائے گی لہٰذا اس کو بہتری کے طرف ہم نے لے کے جانا ابھی وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مت جائیے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پروپٹی ٹیکسز کے حوالے سے اور خاص طور پر سیون ای جو قانون آیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ابھی اس پر فیصلہ تو نہیں آیا مگر اس کے حوالے سے جب ہم ریالٹرز سیکٹر میں بات کرتے ہیں تو بہت سی آوازیں ہیں جن کے گونج سنائی دیتی ہے اور بہت سی کمپلیکیشنز ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں بات کریں اور ان کو دور کیا جا سکے اور خاص طور پر بجٹ آنے والا ہے بجٹ میں ریالٹرز سیکٹر کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کیا ریلیف دیا جائے گا اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور کون سا ریلیف دینے کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن جناب شہباز صدیق صاحب ان کے جنب آؤں گے شہباز صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے ریالٹرز سیکٹر کی اور ایکی نینہ آپ کے پاس بہت سے کیسز بھی آتے ہوں گے ریالٹرز سے ریلیٹڈ تو یہ سیون ای کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس قانون کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں آیا اس قانون کے آنے سے کچھ فائدہ ہوگا ریالٹرز سیکٹر کو یا پھر ہمارا انویسٹر اس سے مزید پریشان ہوگا یہ جس طرح کے ابھی آپ کو برکی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک ریال اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے جو کہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو اس سے جو ریونیو کی جنرلیٹ ہوتی ہے آپ اس انڈسٹری کو بند کر کے ریونیو نہیں حاصل کر سکتے ان کے نگوشیشن سے بیٹر آپ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے بتا آپ کو یہ سیون ای کا جو کنسپٹ ہے دیمڈ انکم کا اب اس کے چکر میں اب دیکھیں ایک شخص جو ہے آر ای ڈی اس کے اوپر ٹیکسز پی کر رہا ہے اس نے اپنی انکم پہ ٹیکس پی کر دیا اس کے پھر جو سیونگ ہوئی اسے ایک پروپٹی بائی کر دی پروپٹی بائی کے ٹائم پہ اس نے پھر اڈوانس ٹیکس جمع کروا دیا پھر اس نے اگر کچھ بیچنا ہے اس کے لیے اس نے دوبارہ سے ٹیکس اڈوانس ٹیکس پی کرنا ہے اس کے اوپر اس نے گین ٹیکس پی کرنا ہے جو اسے حاصل ہونے والی جو رقم ہے جو اس کے منافع جو اسے آئے گا اس کے بعد اس نے پھر سیون ای کو کلیر کرنا ہے کہ کیا یہ پروپرٹی سیون ای میں کلیر ہے کیا اسے ڈیم ڈنکم حاصل ہو رہی ہے وات ڈیم ڈنکم ڈیم ڈنکم کو اس کا جو تصور ایسی ہی سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیکس پہ بات کر رہے ہیں کہ آ رہا ہے ٹیکس دیکھ آپ ادا کر چکے ہیں اسی طرح ہی ہے اور گورنمنٹ کو اس میں یونیفورمیٹی کی ضرورت ہے بغیر سوچے سمجھے پولیسی بنا کر اس طرح انڈسٹری کو ڈسکراج کر کر ریونیو حاصل کرنے سے یہ ریونیو کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اس طرح سے شباہ صاحب اگر ہم یوں کہیں کہ پروپرٹی خریدنے کے بعد انتظار بھی کیا جا اور جب بیچنے کا وقت ہے تو ایک طرح سے جو انویسٹر ہے وہ لاس میں ہوگا صحیح کہہ رہا ہوں ہیں اسی لیے تو ریل سٹیٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ کو ڈسکراج کیا جا رہا ہے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ پروپرٹی کو لوز پہ بیچ کے اس کو بینک میں اپنا ڈیپوزٹ کروا دیں اس پر ٹائم مارک اپ کیا چل رہا ہے سب کو پتا ہے تو کسی بھی بزنس میں اتنا پروپرٹ نہیں ہے وہ ایزی ارننگ ہے لوگ کہتے ہیں اپنی ڈیل سٹیٹ کو اپنا خیرہ بات کہہ رہے ہیں اور اس میں آ رہے ہیں تو اس میں یونیفورمیٹی لائیں اس میں بجٹ آ رہا ہے اس میں ہدارہ اس میں دیکھیں کہ جو طرح مہم ہوتی ہیں جو جو ٹیکس باڈیز ہیں جو ٹیکس بارز ہیں جو پرفیشنلز ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے اسوسییشنز ہیں جو ان کو بہتر آپ کو مشاورت ان سے کر کے آپ کو یونیفورمیٹی لے کے آئیں کوئی بیٹر پولیسز بنائیں کہ لوگ ڈبل ٹیکسیشن میں بھی نہ جائیں خوشی سے ٹیکس بھی ادا کریں ایک گورمنٹ کا فائدہ ہو ہم گورمنٹ کا فائدہ پہلے چاہتے ہیں ریونیو جنیٹ ہو اس طرح تو اب ریونیو کا ایک دروازہ بند کر رہے ہیں بلکل اس میں اس طرح کی پولیسز آنی چاہیے جو عوام دوست بھی ہوں اور جس سے گورمنٹ کو بھی فائدہ ہو یقینا لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر وہ ٹیکس کی پولیسی اس طرح ہونی چاہیے کہ جس میں ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہو زہد برکی صاحب آپ کے جانے باؤں گا سیونی پر چکے بات ہو رہی ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آیا اس میں فلیکسیبیلیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ سیونیی قانون نافذ بھی کر دیا جائے اور کچھ فلیکسیبیلیٹی ہو جائے کہ ایک ڈیویلپر بھی راضی ہو ایک عام آدمی بھی راضی ہو اور گورمنٹ کو بھی ٹیکس چلا جائے سر گورمنٹ کو ٹیکس کی بات جاتا کہنا بھائی جن گورمنٹ کو ٹیکس تو آپ ٹری ٹائم دے رہے ہیں اچھا آپ بائی کرتے ہیں تاب ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے بیجتے ہیں آپ گین ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے پھر آپ نے آگے بائی کرنا تاب آپ ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے گورمنٹ کو ٹیکس جا رہا ہے ٹیکس کے اوپر ٹیکس میں تو کہتا ہوں یہ بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے میری سجیسن یہ ہے کہ اس کا کوئی نہیں اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے یا ایک سرٹن ٹائم رکھ لے دو سال تین سال سال کوئی ٹائم رکھ لے اس پہ کہ یہ اتنی دیر بعد نافذ ہوگا یہ اتنی دیر کے لیے ہے چلے جو شاہر ٹرم لوگ آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے چلے وہ گورنمنٹ ٹیکس ملک کی بہتری کے لیے یہ بھی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے سرمایہ کار نہیں کر رہا ہے ملک سے خدا رہا اس کو بچایا جائے سب سے دوسرا یہ سب سے بڑی بات جو ہے جو بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ بھی تھوڑا گور کرنا چاہیے آپ جو ریال سٹیٹ سے لوگ نکل کے ادھر جانا چاہ رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری نہیں ہے یہ انڈسٹری ہے ہم اس کو مانتے ہیں بشک اس کو نیرسیز اٹھا کے دیکھ لے پچھلے دو چار پانچ سال کا آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی نہیں بلکل اس توقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں یقینا ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے کہ یہاں سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور کنسٹرکشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے چونکہ کنسٹرکشن ہوگی ڈیویلپنٹ ہوگی تبھی روپیہ بھی مستحقم ہوگا اور تبھی کاروبار بھی بڑھے گا اور تبھی روزگار بھی بڑھے گا تو ابھی جو بجٹ آ رہا ہے کچھ بجٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں تو بجٹ کے حوالے سے کچھ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی جلاس ہوئے ہو یا ریل سٹیٹ سٹرکٹر کو لے کے کچھ آپ کو سیریسنس نظر آئی ہو کہ پالیسیز پر بات ہوئی ہو یا کوئی بہتر پالیسیز اور ٹیکس ریلیف کی بات ہوئی ہو اس سوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے کوئی جی اس پہ ایک دو میٹنگز ہو چکی ہوئی ہے لیکن کوئی اس پہ اپ ڈیٹ کوئی پوزیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی اچھا کی طرف سے ٹھیک ہے سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارا ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پوزیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی بھی ان کا وزیرہ خزانہ ہے کوئی نیچن نیچن لیول کے لوگ ہیں جو چیمبرز میں جب بیٹھ کے ڈیل کر رہے اس پر ان کو چاہیے ایک دفعہ ہماری اسیسیشنز پر بلا کے ان سے ان سے سیجیسنز لیں کہ دیکھے یار یہ ملک کے حالات اس کو بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہم اس کو ایسے کر لیں بیٹھ کے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اس پر کوئی جلاس نہیں ہوا ریال سٹیٹ سٹرکٹر کی کمیونیٹی کو نہیں بلایا گیا ابھی تک آپ یہ کہنا ہے کوئی مطلب ایک دفعہ بلایا گیا ہے لیکن اس کا ریزلٹ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہم اوپر جو بھی اس کی کارکے ہم اس کی تو آپ کو دوبارہ بلائیں گے لیکن ابھی تک کوئی نہیں آپ دیکھ لیں کہ کتن دن رہ گئے بجٹ میں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ٹائم نکل جانا ہے اور جو ان کی مرضی انہوں نے ایمپلیمنٹ کر دینا ہے ملک پہلے ہی ڈوبوا آگا اور ڈوبتا چلا جائے گا نربا دن سورتحالت اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ ہی نہیں ہے یعنی آپ اس وقت ریال سٹیٹ سیکٹر کو آہ بڑی آہ خاموشی دیکھ رہے ہیں خاموشی بلکل خاموشی اور آپ کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کا حل کیا ہے فوری طور پر اس کا کیا حل دیکھتے ہیں فوری طور پر کچھ تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے ان کو چاہیے کوئی ٹیکسز میں ریلیف دینے یا کو اس کو کہہ لے کوئی امنیسٹری سکیم دینے اب دیکھیں ملک میں پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی ہی انڈسٹری کے طریف کیا جائے کہ نہیں یار یہ بہت بہتر ہے ایک دفعہ کر کے دیکھیں ایزی میں نہیں ایزی وے ہے یہ یہ لوگوں کے لیے اوورسیز اعتماد کرتا ہے اس پہ تھوڑی سی اس کو ریلیف دے کے دیکھیں کوئی ٹیکسز میں کوئی اس کو کر لیں اپنا کوئی دوسری سائیڈ پہ آ کے دیکھ لیں کہ یار اس کو امنیسٹری دے کوئی چھوٹی بڑی اس میں دے کے دیکھ لیں انشاءاللہ بہتری آئے گی بلکل کوئی امنیسٹری سکیم یا کوئی ٹیکسز کے حوالے سے ریلیف دیا جائے تو یقیناً اس انڈسٹری میں بڑی جان ہے اور یقیناً پاکستان کی اکانومی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے شباہ صاحب آپ کے جانے باؤں گا کیا کہیں گے زیادہ تر کیسز کس طرح کے آتے ہیں چونکہ ٹیکسز کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں ریل سٹیٹ کے حوالے سے اور جب وہ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ریل ٹیکسز ایسے ہیں جو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور پھر وہ بائر سیلر جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈیکلیئر نہیں ہوتا اندازہ نہیں ہوتا تو اس سوالے سے بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ڈسپیوٹ بھی بن جاتی ہے تو یقیناً اس طرح کے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے تو آپ کس طرح کے آپ کچھ شیئر کیجئے کہ اس کا کیا حل ہے اور جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں ان کو کس طرح ریل کرتے ہیں جیس میں موسلی تو یہی جو ایک چیز ہے جو آج کل سیون ہی کا جو آج کل ہر شخص نے جس نے پروپٹی فروز کرنی ہے سب سے پہلے اس نے جانا ہے متعلقہ کمیشن سے اپنا سیون ہی کا سیون ہی کا سیٹیفکیٹر حاصل کرنا ہے اس کے لیے اونلائی طریقہ ہے لوگوں کا اس ٹائم جو باقی تو وہ سارا طریقہ کا روزہ ہے جو ڈسپیوٹ میرا نہیں خیال کہ ادروائز کوئی ڈسپیوٹ جاتا ہے چونکہ ایک قانون دونوں کے لیے رکھا گیا جس نے پروپٹی پرچیز کرنی ہے اس نے دو سو چھتیس کے ایک کا ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے لیے فائلر نون فائلر کے لیے اٹھوزہ کر دیے گئے ہیں ایک شخص نے پروپٹی سیل کرنی ہے اس کے لیے دو سو چھتیسی کا جو قانون نافذ العمل ہے اگر کوئی گین ٹیکس وغیرہ آئی جا اگر کوئی آپ وہ گین اس میں ہوا سیکشن سین تیس اس میں وہ ڈیل کر دے گا پروپٹی پہ دوسرا جو آپ جو نہیں جو آج کل جو تلوار لٹکا دی گئی یہ سیون ای والی کوئی بندہ ڈی ایچ اے کے آفیس جائے گا بیریہ جائے گا وہ سب سے پہلے ان کو واپس بے تین جائیں جی پہلے اپنا سیون ای کا سیٹیفکیٹ اپنا حاصل کر کے آئیں سیون ای کا اگر آپ اس کے لیے جاتے ہیں اگر تو آپ اس کے وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں آپ نے ون پرسن ٹیکس وہ پی کرنا ہے پھر آپ جا کے اس قابل ہیں کہ آپ اپنی پروپٹی کو ٹرانسفر کروا سکیں اگر نہیں اس میں آتے آپ نے اگزیمشن اصل کرنی ہے اس کے لیے ایک پرسیجر ہے اس کے لیے کمیشنرز کو آپ نے سیٹیسفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وہ سیٹیفکیٹ ملے گا اور جو ہمارے اداروں کا جو نظام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سیون ای کو اگزیمشن میں لانے کے لیے کس طرح کے جو معاملات کو فیزز کرنا پڑ سکتا ہے اس سیلر کو وہ پھر ڈیلے بھی آتا ہے یقینا ڈیلے بھی آئیں گے اور بہت سی کمپلیکیشنز ہیں یقینا وہ بھی درپیش ہوں گی تو اس کے حوالے سے پہلے ایڈوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یقینا سب سے پہلے تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس قانون اس طرح کا آنا چاہیے یقینا گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو لیکن عوام ناس کے لیے پروپٹی خریدنا اور بیچنا آسان ہو اس طرح کا ٹیکس ریلیف اس بجٹ میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ بڑھیں ملک میں اور سرمایہ کاری آہ مزید بڑھیں ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے سو یہ ٹیکسز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں پروپٹی ٹیکسز کے حوالے سے فائلر کو کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو شخص فائلر ہوتا ہے پروپٹی میں اور نون فائلر کو کیا نقصانات پیش آ سکتے ہیں اس سوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال ریال سٹیٹ سیکٹر کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے چونکہ ناظرین بجٹ قریب ہے بجٹ میں کون سی ایسی مرات ہیں جو ملنی چاہیے ریال سٹیٹ سیکٹر کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو تاکہ یہ جو پہیہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا وہ چلتا رہے اور مزید تیزی سے چلے چونکہ اس وقت ملک کو انویسمنٹ کی بھی ضرورت ہے ہماری اکانومی مضبوط کرنے کے لیے ریال سٹیٹ سیکٹر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اوورسیز کی انویسمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے لہذا اس میں ٹیکسز پر ریلیف دینا بہت زیادہ ضروری ہے سو حکومت اس سوالے سے کیا سوچتی ہے حکومت کی کیا پالیسیز ہیں اس پر بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام تر چیزوں کو ہم کور کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پریزنڈ لاہور ٹیکس پار رسوسیشن جراب شہباز صدیق صاحب ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو فائلر کے حوالے سے بات کرتے ہیں فائلر کی کچھ ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شباز سب بتائیے گا ایک شخص جو فائلر ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور چونکہ ہم نے پروپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے تو بات کی کہ فائلر کو بہت سے یقینا نون فائلر کے نسبت فائدے بھی ہیں سو ایک شخص جو فائلر ہی نہیں ہے تو اس کے نقصان ایک دفعہ بتائیں اور یہ بھی بتائیے کہ فائلر کے ہونے کے کون سے ریکوائرمنٹس ہیں جی رزوان صاحب جیسے کہ یہ فائلر اور نون فائلر کا جو میں نے فرق آپ کو پہلے بتایا جی جی گورنمنٹ نے فائلر کے لیے جو فائد رکھے ہیں اور نون فائلر کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشن کا الیمنٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ ہمیں بطور پاکستانی بحثیت محبہ وطن ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا بھی چاہیے مگر اس میں گورنمنٹ کا جو ان کا بھی رول جو ایف بی آر کا جو رول ہے اس میں کوئی فرینلی محول ہونا چاہیے تاکہ لوگ با خوشی نیٹ میں آئیں اور نہ صرف اپنے اپنے آپ کو جو ٹیکس نیٹ سے آوائیڈ کریں بخوشی ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں مگر اس میں جو عدم اعتماد کا فقدان ہے اس میں جو آپ کا فرینلی ایٹمسفیر ہے اس کا اس کو جو ایک جو فرینلی محول بنانے کی ضرورت ہے جو فائلر بننا کیسے ہے جب تک اس کا سوال ہے فائلر بننے کے لیے آپ کو اپنا سورس آف حامدن بتانا آپ نے آپ کو اسے حاصل ہونے والی جو سیونگ ہے جس پہ آپ نے ٹیکس ادا کر دیا آپ نے جو اخراجات کو جو اپنے ذاتی اخراجات ہے اس کو منع کر دیا جو سیونگ باجتی ہے آپ کی کہ آپ کے پاس سفیشن سورسز موجود ہے پروپٹی کو پرچیز کرنے کے لیے تو آپ فائلر بننے کے آپ فائلر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس میں جو پروپٹی جب بائے کرتے ہیں تو اس پہ ریٹ آف ٹیکس جو تین پرسن رکھے گئے ہیں جبکہ اس ہی کے اگر بدے مقابل دیکھا جائے نون فائلر کو اس کو ڈسکراج کرنے کے لیے سارے دس پرسنٹ اس نے وہ پی کرنا ہے پروپٹی کو خریدے وقت اگر یہی سیل کرے گا تو اس نے چھ پرسنٹ کرنا ہے جبکہ اس کے مقابل میں فائلر نے تین پرسنٹ کرنا ہے تو فائد تو موجود ہیں مگر اس کے لیے اب گورنمنٹ کو ایجوکیشن جو پروائیڈ کرنی چاہیے پروائیڈ کرنی چاہیے اس کو ٹیکس سسٹم میں یونیفورمیٹی کی ضرورت ہے ان کو ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے ٹیک ہے یہ ہمارے لیے بری شرم نک بات ہے کہ چوبیس کروڑ عوام میں صرف چھے سے سات ملین لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے ملک کو جو سٹیبل کرنے کے لیے ریونی کی ضرورت ہے اور ٹیکس ایک ایز فرض ہمیں ادا کرنا چاہیے لوگ کرنے کو تیار بھی ہے مگر صرف یہ جو پروسس آسان ہونا چاہیے پروسس کو آسان کرنا چاہیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اب جس طرح کہ یہ بجٹ آ رہا ہے بجٹ براہ نام بجٹ ہے چونکہ ہر مہینے ایس آر از کی صورت میں نوٹفکیشن کی صورت میں ٹیکس پولیسی میں ترہ میم آتی رہتی ہیں ٹیک ہے تو اس کو آسان کیا جائے بجٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ نیکس ڈیئر کی جو پولیسی آپ وضع کر رہے ہیں ہم نے اس سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے سب کو سب نے اسی پولیسی کو فالو اپ کرنا ہے ٹیک ہے جبکہ ادھر بجٹ آتا ہے نیکس منت میں مینی بجٹ آ جاتا ہے پھر کوئی ایس آر آگے کوئنین میں ترہ میم آ جاتی ہیں تو اس کو یونیفورمیٹی کی ضرورت ہے بلکل جب پولیسیز چینج ہوتی رہیں گی تو ایمپلیمنٹیشن تو ہو نہیں پاتی اور پھر یقیناً اس کا نقصان کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل آپ صحیح فرمارے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے ناظرین کسی بھی سیولائز مواشرے میں جو شہری ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹیکس ادا کرے اور اپنے جو ایس ایسر سے ان کو ڈیکلیئرڈ رکھے تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہ ہی کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ حکومت کو ادا کریں اور اپنے ایک جو سیولائز مواشرے کے جس طرح میں نے بات کی سو حق ادا کریں ایک سیولائز شہری ہونے کا تو مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں برکس صاحب آپ کے جانے باؤں گا اوورسیز کے حوالے سے ہم اپنے ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کیونکہ اوورسیز کی پاکستان میں بہت سی سرمایہ کاری ہے انویسمنٹس یہاں سیکیور ہیں سو اوورسیز کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک کر جاتا ہے جب اس طرح کی سیچویشن ہو سو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اوورسیز کے کیا کنسرنز ہیں اوورسیز کی انویسمنٹ یقینا پاکستان میں سیکیور ہے اور یہاں سے اپریسیشن بھی بہت ہوتی ہے اور پاکستان ایک ایک اکنومیکل ملک ہے آلٹی میڈلی پاکستان میں اس طرح سے مہنگائی نہیں ہے جو کہ ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں چونکہ یہاں پر ہائپ بہت زیادہ چیزوں کی بنتی ہے تو پراپٹی اور ریل سٹیٹ سٹیکٹر کے جو ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں پراپٹیز بہت سستی ہیں اور بہت کم قیمت میں آپ کو بہت سا رقبہ بھی مل جاتا ہے آپ یہاں پارٹنز بھی خرید سکتے ہیں نہیں کنسٹرکشن کی میں بات کر رہا ہوں کنسٹرکشن کنسٹرکٹڈ جو بلڈنگز ہیں یا ہاؤسز ہیں وہ بھی آپ خرید لیتے ہیں سو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں اوورسیز کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور اوورسیز کے کون سے کنسٹرکشن ہیں جس پر وہ پریشان ہیں سب سے پہلے تو جی اوورسیز کا جو افکورس اگر وہ پیسے بیجتے ہیں تو وہ بائی بینک آتے ہیں وہ اپنے ٹیکسیشن ادا کرتے ہیں میرے جاننے والے ایک میرے پلائنڈ ہیں ان کا پیسہ آیا باہر سے دبائی سے اور بائی بینک آیا پورے انہوں دیا سارا کچھ دیا آج پھر اہ بی آر ان کی فائل کول کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اچھا یہ جیسے شباز بھائی نے بات کی ہے ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے ہمیں یہ سمجھتے ہیں ہمارا ملک ہے اچھے معاشرے کی یہی نشانی پوری دنیا پہ دیکھ لیں ساری دنیا ٹیکس دیتی ہے چاہے کو دوزہ ارکمات ہے پانچزہ ارکمات ہے دوزہ ارکمات ہے وہ اپنا ٹیکس دیتا ہے اچھے معاشرے میں اچھے ملک میں یہی نشانی ہے لیکن ہمارے ملک میں نظام نہیں ہے کوئی ٹیک ہے سب سے پہلے نظام کو بہتر بنانا ہوگا دوسری بات ہے کہ بینک پاکستانی میں سارے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں ٹیکس دے ملک کو ضرورت ہے ٹیکس کی لیکن اس کے لیے نظام بہتر کرنا چاہیے ٹیک ہے اوورسیز کا بھی تابہی بحال ہوگا ہمارے پہ اطماد ہمارے ملک پہ یا اپنے ملک پہ کہ جب ان کے لیے نظام ٹھیک ہوگا ٹیک ہے اگر وہ پیسے بیجتا بھی ہے اس کو بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیسے بھی ٹیکس دے رہا ہے ادھر بھی ٹیکس دے رہا ہے ادھر بھی ٹیکس دے رہا ہے پیسے بیج رہا ہمارے ملک میں آ رہے دوسری رہا ہے کنسٹرکشن رسٹری آپ نے اس کی بات کی ہے کنسٹرکشن قیمتیں بہت اوپر جا چکی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا رلیف چاہیے جیسے کو قیمتیں کام ہوگی یا میٹیریل کے حوالے سے بات کریں میٹیریل کاسٹ جو ہے میٹیریل کاسٹ میٹیریل کاسٹ جو اس کو بھی نیچے لانا چاہیے نا کورمنٹ کو تھوڑی مہگائی ہے نیچے آئے گی ہم اپنے پریویس پروگرام میں بات کر رہے تھے تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں کافی کمی آئی ہے اس میں گورمنٹ نے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی کمی نہیں ابھی تک آئی جی بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمی نہیں آئی اس میں یعنی میٹیریل میں کوئی کمی نہیں نہیں آئی کوئی کمی نہیں آئی سمجھ لے کام تھوڑا سلو ہے یا مارکیٹ سلو کی وجہ سے کام روک گیا وہ ایک لیدہ بات ہے باقی پرائیسیز میں کمی نہیں آئی جو فیل فور آنی چاہیے ابھی ٹیکس آ رہا گئے اس میں جیسے کسٹرکشن میں اسیمٹ ہے یا لوہا ہے جو بھی اس میں تو برکیس صاحب جو پروجیکٹس ہیں چار چار سالہ آسان ایک ساتھ پر آفر کیے جاتے ہیں خاص طور پر ہائی ریس بلڈنگ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے ڈیلیور ہوں گے اگر میٹیریل کسٹ بڑھتی جائے گی اور وہاں ڈیویلپنٹ کا آغاز بھی نہیں ہوگا تو ایک ڈیویلپر وہ پروجیکٹ ڈیلیور کر پائے گا اگر اس کی فرینچل پوزیشن ایسی نہ ہو کہ وہ اپنے طور پر اس کو فینینس کر کے بلڈنگ کو بنا دے اگر اس نے کسٹمر کے پیمنٹ سے ہی وہ چیز بنانی ہے تو پھر تو میٹیریل کسٹ بہت زیادہ بڑھ گی بھی ہے جس طرح فرما رہا ہے اور یہ بڑھتی جائے گی تو یہ ڈیلیور نہیں ہوں گے پروجیکٹس جی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اس سے الٹی میٹ کیا ہونا ہے کسٹمر یاورسیز ان کا جو ہے نا ٹرسٹ وہ شیک ہوگا ٹرسٹ شیک ہوگا یہ کی نام ٹھیک ہے وہ سب سے یہ ریل بات ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا ہے اور پچھلے ہزاروں پروجیکٹ دیکھ لے ایسا ہی ہو رہا جب سے قیمتیں پلاس ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں بہت کم لوگ ہے جو خود سے کارکیز ڈیلیور کر دیتے ہیں کسٹمر کو ٹھیک ہے جتنے بھی بیلڈرز ہیں جتنے بھی ڈیویلپرز ہیں سب یہی کرتے ہیں کسٹمر کا پیسہ اوپر لگا کے اس کو بناتے ہیں ہائی رائز بنتی ہے سب کورس بنتی ہے بنی بھی ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ کی پروجیکٹ چال بھی رہے چالتے ہیں اور بہت سے ڈیویلپرز ایسے بھی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں جی کوئی بلکل کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی کسٹ جو اس کی کسٹ ہو وہ جیب سے ڈالنا نہیں چاہتا کوئی کوئی یہی کہتا ہے کہ جب میرے پاس وہ پرائسز اوپر چلے گئے یا وہ کسی نہ کسی صورت پھر الٹی میٹ آ کے کسٹمر کے اوپر ہی ڈالے گا کہ یہ اس کا یہ نکلا ہے اتنے پیسے بعد وہ اسکلیشن چارجز ہوتے ہیں تو کہ ہیڈن چارجز ہوتے ہیں اس سے بھی ٹرسٹ بہت شیک کرتا ہے شیک کرتا ہے بلکل ایسے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اصل ٹرسٹ میں نے کہا یہ بندے کا شیک کرتا ہے کہ جب آپ کو ہیڈن چارجز نکلتے ہیں کچھ نکل آتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ وہ اپنی پرائس پوری کرنے کے لیے کسٹرکشن پرائس پوری کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے پروگرام کا وقت چکے کم ہے تو کوئی کلی کیا سجیشنز دیں گے کہ فوری طور پر ٹیکسس پہ تو ہم نے بات کر لی کہ ٹیکسس پہ ریلیف دیا جائے میٹیریل کاسٹ پہ بھی بات کر لی ہم نے تو آیا آپ جو بجٹ آ رہا ہے اس پر کیا آپ سجیشن دیں گے میری سجیشن ہے جی سب سے پہلے تو تھوڑی سی کوئی ریال اسٹیٹس ہے ہماری انڈسٹری کے لیے کوئی تھوڑی سی اس میں ایم این اسٹری کا الان کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہوگی ہمارے کیا پورے ملک پاکستان کے بہتر ہوگی ٹھیک ہے اوورسیز کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا ٹھیک ہے اور جتنے بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صرف اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہر بندے سے وہ ٹیکسیز ہے یا دوسری لالے ایم این اسٹری چاہ رہے ہیں لوگ تھوڑی سی کو اس پہ کیا جائے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے لوگ ایم این اسٹری چاہتے ہیں ٹیکسس پہ ریلیو چاہتے ہیں اور جو ڈیویلپر ہے وہ میٹیریل کاسٹ جو ہے اس پر کمی چاہتا ہے تاکہ پروجیک کو ڈیلیور کیا جا سکے اور ایک عام آدمی کے جو جب ہاں پونجی ہے وہ سیکیور ہو سکے اور پروجیک جب ڈیلیور ہوں گے تو یقیناً کنسٹرکشن ہوگی ڈیویلپمنٹ ہوگی اسے ریال سٹیٹ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی اپریسیشن آئے گی شباہ صاحب آپ کے جانے با ہوں گا کوئیکلی آپ کیا میسج دیں گے کیونکہ ہم نے فائلر نون فائلر کے حوالے سے بات کی اس پروگرام میں یقیناً آپ نے اس پروگرام میں بتایا کہ فائلر کے کیا فوائد ہیں اور اس پروسس کو بھی آسان ہونا چاہیے مگر بہت سے ایسے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو ابھی نون فائلر ہیں لیکن ان کو نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا آنے والے وقت میں سو کیا میسج دیں گے دیکھنے ان کا ان کے ساتھ اعتماد کی فضاء کو جو بحال کیا جائے جو ان کا جو ڈر خوف ہے ان کا اس کو ختم کیا جائے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے ہم کھا نہیں جائیں گے یا جو بھی لوگ نیٹ میں آتے ہیں جو بھی جتنا قانون کا دائرہ کارا اسی کے گرد چلتا ہے سارا ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے جو کیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے دوست ہیں دشمن نہیں ہیں ملک کے مفاد میں ہے آپ کا ٹیکس دے نا آپ جو معزز شہری ہیں ہم آپ کے دوست ہیں بخوشی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آفر کرنی چاہیے پروسس کو آسان کرنا چاہیے اور یہ بے جا جو لیٹیگیشنز ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ آتے ہیں جو پھر دوسروں کو آگے تبیر کرتے ہیں کہ ہم تو آگے ہیں فاسقی ہیں دوسرے نہ آئیں یہ ایک فضاء کو ختم کرنا چاہیے دوست فرینڈلی جو ایک محل بنانا چاہیے بلکل فرینڈلی انوارمنٹ کو فروغ دینا چاہیے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین وہ لوگ جو ذہن سازی کرتے ہیں اور جو نیگٹیف اپروچ رکھتے ہیں ان کو بلکل ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ایسے باتوں میں نہیں آنا چاہیے چونکہ یہ ہمارا فرض ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہم نے ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا ہے ہم نے مستحکم کرنا ہے پاکستان کو ہم نے مستحکم کرنا ہے اس انڈسٹری کو جب ہم ٹیکس دینے لگیں گے تو یقین ہے چیزیں بہتری کی طرف آنے لگیں گے اور اسی طرح گورنمنٹ کو بھی چاہیے صرف ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور جو ٹیکس پولیسیز میں یونیفورمیٹی کی ضرورت ہے تو لوگ بہ خوشی ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں گے بلکل ٹھیک ہے اور اسی اس پروسس کو بھی آسان کرنے کے ضرورت ہے اور خاص طور پر ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی میٹیریل کاسٹ کے حوالے سے تاکہ ڈیویلپر بھی ڈیلیور کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروگرام میں بات کی ریال سٹیٹ سٹیکٹری کی صورتحال کیا ہے ناظرین ضرورت یہ ہے کہ سیون ای قانون کے حوالے سے جس طرح پروگرام میں بات ہوئی اس کو اس میں ریلیف دینا چاہیے آسانی ہونے چاہیے ٹیکسز میں ریلیف دینا چاہیے چونکہ بجٹ کی آمد ہے بلکل اور اس پر فوری طور پر ہنگامی اجلاس ہونے چاہیے اس پر فوری طور پر جو ریالٹرز برادری ہے یا پھر ڈیویلپرز اسوسییشنز ہیں ان کو ان بورڈ لینا چاہیے اور پولیسیز جو ہیں ان میں بہتری لانے چاہیے تاکہ بجٹ میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکے اور آنے والے وقت میں کنسٹرکشن کو ایک بڑا ریلیف دیا جائے تاکہ یہاں پر ڈیویلپرنٹ ہو اور جو اوورسیز کی سرمایہ کاری اس سے پہلے ہو چکی ہے وہ مزید سیکیور ہو اور آنے والے وقت میں مزید انویسمنٹ بھی پاکستان میں کی جا سکے اگلے پروگرام تک کے لیے محمد ریزوان سرور کو اجازت جیجئے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اللہ نی کے بعد